اور باقی چیزیں بھی ذمہ داریوں میں آتی ہیں اور یہ سارے کام مجھے ایک اور جگہ بھی ہوا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کوشش ہم کرتے رہے ہیں Law and Order situation 2008 میں جو تھی اس کے مقابلے میں 2024 میں بہت بہتر ہے لیکن ابھی بھی ہم جو ہے اس سے غافل نہیں ہیں اپنی responsibility سے باقی جو چیزیں ہیں ترجیہ آپ کی جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو دس نقات ہیں اور یہ تو ongoing چیزیں ہیں جو ہونی ہوتی ہیں لیکن میں دوبارہ کہوں گا کسی بھی حکومت کی اولین ترجیح امن و مان ہوتے ہیں صاحب آپ جب آئے تھے 2016 میں تو آپ نے education اور health میں emergency نافذ دیتے ہیں لیکن حال ابھی تک جن کا تو ہے تو ان challenges کو کس طرح نمٹیں گے اس کے علاوہ کراچی آپ کے پاس ہے ایک ہی کراچی ہے سب سے بڑا شہر اس نے state crime زندگی غیر محفوظ یہ معاملات کیسے کوئی ہنگامی سب سے پہلے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں health اور education میں emergency بھی لگائی تھی اور میں نے اس وقت ministers کو powers بھی دیئے تھے سارے اور ابھی بھی وہ powers continue کروں گا اور دیکھیں اس سے بہتری آئی ہے خاص طور پر health کی شعبے میں تو اب پوری دنیا اس بات کو admit کرتی ہے کہ جو سندھ صوبے کے اندر health کی facilities ہیں وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں پورے پاکستان سے لوگ سندھ میں علاج کرانے آتے ہیں education کے اندر بھی ہم نے خاطر خواہ بہتری لائے لیکن ابھی تک ہم جیسے آپ مطمئن نہیں ہیں ہم بھی مطمئن نہیں ہیں اس سے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے جزبے کے ساتھ ہم اس پر لگیں گے اور کہ education کے جو issues ہیں ان کو بھی تیزی سے رضول کریں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری term ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے